السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اور فرنٹس دس اس ساکیب اقبال ویلکم اور با یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ایلیکٹران ایفینٹی کی ہمارے پاس ایلیکٹران ایفینٹی کیا ہوتا ہے ڈیفینیشن کو ڈیفائن کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو اس دائیگرام پہ سمجھنا ہوگا لیٹس اپوز یہ ہمارے پاس کلورین کا ایٹم ہے اس کلورین کے ایٹم کے اگر لسٹ شل میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سیون ایلیکٹران ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور ایلیکٹران ایٹ کروں تو یہ میں نے اس کے ساتھ ایک ایلیکٹران ایٹ کیا سو جیسے ہی میں اس کے اوترموس شل میں یعنی سب سے باہر والا شل یہ ہے نا سب سے باہر والی شل میں ایک ایلیکٹران ایٹ کرتا ہوں تو اس کے دوران جیسے ہی ایڈیشن آف الیکٹران ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پاس کچھ انرجی ریلیس ہوتی ہے اور اس پروسس کو ایکچولی ہم کیا کہتے ہیں بیٹا الیکٹران ایفینیٹی یہاں پر جب میں اس کے ساتھ ایک الیکٹران ایٹ کرتا ہوں یہاں پر جس طرح میں نے کیا یہ الیکٹران اس کے ساتھ ایٹ ہو گیا تو اب اس کے لاسٹ شل میں سیون الیکٹران نہیں بلکہ ایک الیکٹران ایٹ ہو گیا تو ہمارے پاس اب اس کے لاسٹ شل میں ایٹ الیکٹران ہوں گے وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ سو اسی دوران اس سے ہمارے پاس کچھ انرجی ریلیس ہوتی ہے دیورنگی اس جیسے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا الیکٹران ایفینیٹی سو دی میریموم اماؤنٹ آف انرجی ریلیس وہ کم سے کم انرجی جو کہ ریلیس ہوتی ہے کس وجہ سے ریلیس ہوتی ہے جس طرح میں نے ایک الیکٹران کو اس کے آوٹر شل میں ایٹ کیا اس کے دوران اس سے کچھ انرجی ریلیس ہوتی ہے اور یاد رکھیں یہ ہمارے پاس گیشیس سٹیٹ یہاں پر ڈیفینیشن میں یوس ہوا ہے گیشیس سٹیٹ یا گیشیس ایٹم میٹر کے ہمارے پاس چار سٹیٹ ہے ٹوٹل سولیڈ لیکوڈ گیس پلازما اور یہاں پر ہمارے پاس گیشیس ایٹم ہوگا گیشیس سٹیٹ ہوگا سو دوبارہ ڈیفینیشن ڈیفائن کرتا ہوں دی میریموم اماؤنٹ آف انرجی ریلیس ہمارے پاس جو انرجی ریلیس ہوتی ہے جب میں جیسے ہی میں اس کے آوٹر شیل میں الیکٹران ایٹ کرتا ہوں جس کی وجہ سے اس سے انرجی ریلیس ہوتی ہے اور یاد رکھئے میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں ایکسپلین کیا تاکہ جب بھی کوئی ایٹم الیکٹران لاس کرتا ہے یا گین کرتا ہے تو اسی دوران اس پہ پاسٹیو یا نگڈیف چارج اپیئر ہوتا ہے جب بھی ایک ایٹم الیکٹران گین کرتا ہے جس طرح اس ایٹم نے اس الیکٹران کو گین کیا تو جب بھی کوئی ایٹم الیکٹران گین کرتا ہے تو اس پہ ہمارے پاس نگڈیف چارج آتا ہے نگڈیف چارج اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ الیکٹران ایڈ ہوا تو الیکٹران پہ کون سا چارج ہے نگڈیف چارج ہے تو اس کی وجہ سے ایٹم پہ ہمارے پاس نگڈیف چارج آئے جاتا ہے سو اینائن ہم کس چیز کو کہتے ہیں نگڈیف آئین کو کہتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس اس ایٹم پہ کون سا چارج بنے گا اے نائن بنے گا نا تو ہمارے پاس اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا الیکٹران ایفینٹی ریپریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ اس الیکٹران ایفینٹی کو ہم کس چیز سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سو دیکھیں یہاں پر اس الیکٹران سے میں نے اٹھا لیا ای یہاں پر لکھ دیا ای ایفینٹی سے میں نے اٹھا لیا اے سو اس کو میں شارٹ کٹ اسی طرح ریپریزنٹ کر سکتا ہو یا لکھ سکتا ہو ای اے الیکٹران ایفینیٹی دیکھئے الیکٹران ایفینیٹی اگر آپ اس کے ورڈ پہ توڑا فوکس دے سو ایفینیٹی لف کو کہتے ہیں لف لف فور دو اٹریکشن آف الیکٹران یعنی محبت کرنا کس چیز کے ساتھ الیکٹران اپنی طرف اٹریکٹ کرنا اب یہ ایٹم نے محبت کی کس طرح اس الیکٹران کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی طرح سو اگر آپ اس کے توڑے ورڈ پہ فوکس دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لف فور الیکٹران ایکسپسنل سو اگر ہم دیکھئے تو اس کو ہم میر کرتے ہیں کلو جول پر مول میں ہم اس کو میر کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے پاس انرجی ریلیس ہوتی ہے سو ہم اس کو جول میں میر کرتے ہیں اب ہم اس کے کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے کلورین ہیں دیکھئے آپ کے بک میں کلورین کے انڈ میں یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس چیز کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کلورین میں ٹوٹل کتنے شل ہیں تری شل ہیں یہ ایک شل دوسرا شل تیسرا شل اس کے فرص شل میں ہمارے پاس دو الیکٹران ہے کس طرح یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کلورین کا ایٹم ہے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل شل کتنے ہیں one two three تری شل ہیں ہمارے پاس اس میں اگر اس سب سے پہلے والے شل کو آپ دیکھے تو اس میں ہمارے پاس دو الیکٹران ہے ایک الیکٹران یہ دوسرا الیکٹران یہ تو اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ کلورین کے فرص شل میں ہمارے پاس ٹو الیکٹران ہیں اس ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سکن شل میں ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ الیکٹران ہے دیکھیں گنتے ہیں سکن شل یہ ہے تو one two three four five six seven eight ہمارے پاس ٹوٹل الیکٹران کتنے ہیں سیکنڈ شل میں ایٹ ہیں اس سیون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ترڈ شل میں ہمارے پاس سیون الیکٹران ہیں وان ٹو تری فور فائف سکس سیون سیون الیکٹران ہیں جیسے ہی میں نے اسی کو ایک اس کے ساتھ ایک الیکٹران کو ایٹ کیا لیکس اپوس تو اب اس کے ہمارے پاس لاس شل میں ایٹ الیکٹران آئیں گے سو یہاں پر اب کلورین پہ ہمارے پاس یاد رکھیں انہوں نے کتنے الیکٹران کو ایکسپٹ کیا ایک تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ون اور ہمارے پاس نیگٹیف چارج آئے گا اس ایٹم پہ اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا کہ جب بھی کوئی ایٹم الیکٹران گین کرتا ہے تو اس پہ ہمارے پاس نیگٹیف چارج آتا ہے سو کلورین پہ ہمارے پاس مائنس ون چارج آئے گا مائنس ون کا مطلب یہی کہ اس نے ایک الیکٹران کو گین کیا ہے سو اب اس کے فرس شلم میں اسی طرح دو الیکٹران تو میں نے یہاں پر لکھ دیا اس کے سکنڈ شلم میں ایٹ الیکٹران وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ایٹ یہ ایٹ کہا سے آیا جیسے ہی اس کے ساتھ یہ ایک الیکٹران ایٹ ہوا تو اب اس کے لازشل میں ہمارے پاس ایٹ الیکٹران ہے دیکھیں گنتے ہیں وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ تو یہاں پر میں لکھ دوں گا ایٹ یہ تو ہمارے پاس تھا کلورین کا سٹرکچر اور اس کا ریاکشن ہمارے پاس تھا اب ہم دیکھتے ہیں اکسیجن کا وہ بھی اسی طرح ہے اگر ہم اکسیجن پر توڑا فوکس دے تو ہمارے پاس یہاں پر اکسیجن کا سٹرکچر ہے اس کا ریاکشن یہ ہے یہ ہمارے پاس اکسیجن ہے اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے فرس شل میں ہمارے پاس ٹو الیکٹران ہے ایک الیکٹران یہ اور دوسرا الیکٹران یہ فرسٹ شلم میں ہمارے پاس دو الیکٹران ہیں سیکنڈ شلم میں ہمارے پاس کتنے الیکٹران ہیں ہمارے پاس سکس الیکٹران نہیں بلکہ ایک الیکٹران اور ایڈ ہوا تو اب ہمارے پاس اس کے لاسٹ شر میں سیون الیکٹران پھائیں گے دیکھیں گنتے ہیں وان ٹو تری فور فائف سکھیے تو اسی طرح ہے کہ ایک الیکٹران ہمارے پاس یہاں پر ایڈ ہوا سو رییکشن اب کس طرح بنے گا اکسیجن اسی طرح آئے گا ایک الیکٹران میں نے ایڈ کیا اس پہ مائنس ون چار جائے گا کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی الیکٹران گین کیا تو ہمارے پاس اس پہ مائنس ون چار جائے گا اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرس شر میں دو الیکٹران سکن شر میں سکس الیکٹران یہاں پر ایک الیکٹران ایڈ ہوا تو اب اس کے لاسٹ شر میں ہمارے پاس سیون الیکٹران بنیں گے یہ تو ہمارے پاس تھا اس کا پہلا اگر میں اس کے ساتھ بھی ایک اور الیکٹران ایڈ کروں یہاں پر یہی دائیگرام میں نے اٹھا کے یہاں پر لکھ دیا اس کے آوٹر شر میں ہمارے پاس کتنے الیکٹران ہیں ہون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون سیون الیکٹران ہمارے پاس ہے اس کے لاسٹ ون شر میں فرس شر میں ہمارے پاس ٹو الیکٹران سو ون ٹو اسی طرح اکسیجن کے ساتھ یہ ہمارے پاس مائنس ون ہے کیونکہ یہ میں نے یہی مائنس ون ہٹا دیا سو جیسے ہی اس کے ساتھ میں نے ایک الیکٹران ایڈ کیا تو اب اس کے لاسٹ شر میں ہمارے پاس سیون الیکٹران تھے ایک الیکٹران اور ایڈ کیا تو اب ہمارے پاس دو الیکٹران اس کے ساتھ ایڈ ہوئے تو اب اس کے لاسٹ شر میں ہمارے پاس ایڈ الیکٹران ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایڈ اب انہوں نے اوکٹیڈ رول کو پورا کر دیا ہمارے پاس اب اس کے رییکشن کو دیکھتے ہو تو اکسیجن اپنی جگہ پر اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فورس شر میں ہمارے پاس دو الیکٹران ہے کے ساتھ ایک الیکٹران ایٹ کیا تو اس پہ ہمارے پاس اب مائنس ٹو چارج آئے گا کیونکہ مائنس ون تو اس پہ پہلے ہی سے تھا کیونکہ انہوں نے یہاں پر ایک الیکٹران گین کیا تھا اب انہوں نے دوسرا الیکٹران بھی گین کیا تو اس پہ ہمارے پاس مائنس ٹو چارج آئے گا اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرس چل میں ہمارے پاس ٹو الیکٹران اس ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لاس چل میں ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ ایلیکٹران ہیں یہ تو ہمارے پاس اکسیجن اور کلورین کے کچھ ریاکشنز اور ان کے ڈائیگرامز تھے اب ہم فیکٹرز پڑھتے ہیں کہ what are those فیکٹرز جس پہ ہمارے پاس ایلیکٹران ایفینٹی ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے نیوکلر چارج نیوکلر چارج پہ ہمارے پاس فیکٹر یہ ایک فیکٹر ہے نیوکلر چارج دوسرا ہمارے پاس ہے ایٹامیک ریڈیس تیس طرح ہمارے پاس ہی شیلڈنگ ایفکٹ اور لاف سون ہمارے پاس ہے الیکٹرانک کنفیگریشن اب ہم ٹرینڈ پڑھتے ہیں کہ گروپس میں الیکٹران ایفینٹی کے ساتھ کیا ہوگا انکریز کرے گا یا ڈگریز کرے گا اسی طرح ہم پھر پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹران ایفینٹی یا انکریز ہوگا یا ڈگریز ہوگا سو اگر ہم گروپ میں دیکھیں جیسے ہی ہم گروپ میں ٹاپ سے باٹم کی طرف آتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹران ایفینٹی ڈگریز ہوتی ہے یہ الیکٹران ایفینٹی اس وجہ سے ڈگریز ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس نیو شیل ایڈ ہوتے ہیں ایک شیل پھر دوسرا شیل پھر تیسرا شیل ہمارے پاس اسی طرح ایڈیشن اف شیل ہوتی ہے اس پہ میں نے الیکٹران ایفینٹی بنایا ہوا ہے اسی طرح جب ہم پیرٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہی لیفٹ سائٹ یا ہمارے پاس رائٹ سائٹ جیسے ہی میں اس لیفٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ کی طرف جاتا ہوں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہی کس چیز میں الیکٹران ایفینٹی میں یہ انکریز اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر چارج انکریز ہو رہا ہے ایڈیشن اف الیکٹران ہو رہا ہے آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس الیکٹران ایفینٹی انکریز ہوتی ہے تو پیرٹ میں انکریز ہوتی ہے گروپ میں ڈکریز ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ چیر تلیو کی تینسی لائک دوستوید